آپ دیکھ رہے ہیں جیکنیوز بریک یہ تصویر جو نظر آ رہی ہے یہ کیسن مرزا کی ہے یہ رنجی کھیل چکے ہیں ہاں جی رنجی کے کرکٹ کے یہ کھلاڑی ہیں اور اس کھلاڑی کے بھی دیکھو کتنا بھی آج پیر پنجال کھتے کے لیے پیار ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کھتا پیر پنجال رجوری ڈسٹک ہے اس سے میں ٹائلینٹ بہت ہے بچے جو ہیں فیزیکلی بہت فٹ ہیں اور یہ بچے جو ہیں نیشنل انٹرنیشنل کھیل سکتے ہیں اگر ان کو پرابر گائیڈ کیا جائے اور ان کا کوچ گیرا رکھا جائے اور انہیں پرابر جو ہے گرونٹ کی فضلٹی دی جائے جی ہاں سٹیڈیم تو راجوری میں بن چکا ہے لیکن کوویڈ نائنٹی کو لے کر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اس کا ادھگاتن نہیں ہوا ہے مارا ماری جو اس کی ہے اس سے جو ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا ہونا جروری ہے اسی لیے اس کا ادھگاتن نہیں ہوا کہیں نہ کہیں فیلڈ تو تیار ہوا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ فیلڈ تیار ہوا ہے اس میں پرابر کوچ ہونا چاہیے گائیڈر ہونا چاہیے جس سے بچے جو ہے کرکٹ کو کھیلیں اور اپنا جو ڈائلینٹ ہے اس کو بار دکھائیں تاکہ ہمارا کھتا پیر پنجال جو ہے وہ بھی سنیرے اکشنوں میں لکھا جائے جی ہاں ہمارا اگر بات کی جائے خاص کر انہوں نے کرکٹ کی بات کی ہے تو ہمارا کھتا پیر پنجال جو ہے کرکٹ میں جو ہے بچے جو ہیں اول نمبر آ سکتے ہیں ان میں شمتہ ہے کھیلنے کی اور جس طرح سے انہوں نے آج تھوڑی سے نرازگی ظاہر کیا ہے کہ اگر ہمارا پولیٹیشن اور ہماری جو ایڈمیسٹیشن ہے ابھی تو کوویڈ نائنٹین چل رہا ہے اگر اس سے پہلے تھوڑا سا انیشیٹیو لیا ہوتا تو آج ہمارے بچے جو ہیں کہیں دربدر نہ ہوتے کہیں بچے جو ہیں کرکٹ کیا سنگنگ ہو گئی اور بھی کئی فوٹبال ہو گیا کئی گیمیں ہیں اس میں وہ حصہ لے سکتے تھے اور اپنا ٹائلینڈ دکھا سکتے تھے آئیے دیکھتے ہیں کہ سن مرزا جی ہمارے چینل سے بات کر رہے ہیں اور آپ بھی سنیے اور اس بات پر گوئے کیجئے اور کہیں نہ کہیں جو پیر پنجال کا کھٹا پیر پنجال کا ٹائلینڈ ہے اسے اب آرنے کے لیے ہم سب لوگوں کو ایک خونہ مڑے گا راکے شرما جیکے نیوز بریک راجوری آپ سب کو سلام نمستے سسری کال یہ آج آپ سب سے مخاطب ہونے کا مقصد ہمارے راجوری ڈسٹرک میں جو کرکٹ کو لے کے جو پریشانیاں ہیں اور جو یہ گیم پیچھے جا رہی ہے اور یہاں کی فسل فسلیٹیز کے بارے میں اور یہاں کی خاص تو پورے پیر پنجال ریجن کے بارے ہیں جو آپ ہماری کرکٹ کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں یہ مخاطب ہو رہے ہیں میرا نام کیسر مرزا میں فارمر رنجی پلیئر ہوں اور اس وقت ڈسٹرک اسوشن رجوری جو ہے ہمارے جکے سی ایک انڈروز کا پریزیڈنٹ بھی ہوں تو یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جسٹرک جو جوری میرے خیال میں وہ واحد جسٹرک ہے جہاں پہ ایک پراپر گراؤنڈ یا پراپر سٹیڈیم نہیں ہے کہ جہاں پہ کرکٹ ہو سکے کرکٹ کے ماچز ہو سکیں تو اس میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے کہ اوور دے یئرز جتنے پچھلے دو تین سال چار سال پانچ سال پہلے لے لیجئے یا دو چار پانچ ڈکیٹس لے لیجئے ہمارے ٹیلنڈ کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا ہے اس کا مین ریزن ہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے نہ کوئی کوچیز ہیں نہ کوئی پیکٹس پسیلٹیز ہیں ہمارے بچھوں کو موقع نہیں لگتا جو کوئی جمہو جا کے پہنچ بھی جاتا ہے تو وہ ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتا جسے کہ میں خود بھی ارلی نینٹیز میں جونئر کرکٹ اور اپنا انٹر یونورسٹی ویراجہ کھیل کے کافی کوشش کے بعد جب میں رنجی ٹروفی میں آیا تھا تو دو سیزن میں ٹیم کے ساتھ رہا تھا تو جب میں نے پرفارم کیا جب مجھے ویسے تو بڑی مشکل سے موقع ملا جب پرفارم کیا اور اس کے بعد انہوں نے اگلے سیزن میں انہوں نے ڈراب کر دیا تو یہ کرکٹ ایک گیم ہے اس میں پولٹکس نہیں ہونی چاہیے میں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں بہت پولٹکس ہے ٹرائلز جو ہوتے تھے وہ صرف ایک دکھاوے کی بات ہو دیتی ادر وائز لوگوں کے گھروں میں ٹیمیں سلیکٹ ہو جاتی تھی تو ہمارے پیر پنچال ریجن میں آج سے کوئی بچہ جو ہے آج اس سے پہلے یا آج بھی دیکھ لیجئے وہ آگے نہیں جا سکتا اس کا ریزن ہی ہے کہ اس کو کوچنگ نہیں ہے اس کو پراپر فیسلٹیز نہیں ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے آپ اس کے پیرنٹس کوشش کر کے اس کو پہنچاتے ہیں جمہور ٹرائلز ویرا کے لیے تو وہ ایک دو دن میں اس کو باہر کر دیتے ہیں تو اس سے وہاں میرا بھی انٹرسٹ لوس ہو گیا تو پچھلے کچھ چند سالوں میں دو تین سالوں میں میں نے دیکھا کہ ہمارے جینڈ کے کرکٹ کا گراف بڑھا ہے اور پھر میں نے ملاقات کرنی شروع کی ان سے کیا اس کا ریزن کیا ہے تو یہ پتا چلا ہے کہ جو پچھلے پچاس آٹھ سال میں نہیں ہوا انہوں نے کرکٹ کو ڈسٹرک وائز کنڈرٹ کرنے کنڈرٹ کیا سمال چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کنڈرٹ کیا گاؤں تک لے گئے انہوں نے ٹورنامنٹس کرائے جے کے سیئے کے انڈر تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے کافی سارے بچے کافی پلیئرز جو ہیں نیشنل ریٹننگ میں آ چکے ہیں تین چار لڑکے پچھلے سالوں میں آئی پی ایلوین سلیٹ ہوئے ہیں اس سال بھی ہمارا بچہ جو بیسیکلی کالاکوٹ کا رہنے والا ہے لیکن اس کے پیرنٹس نے یہاں سے شفٹ ہو گئے جمہو چلے گئے اور وہاں پہ اس کی ٹریننگ ہوئی اور وہ آج وہ آئی پی ایل کی ٹیم میں ہے عبدال سمت اور میں نے خود اس کو ڈیفرنس اس کا لینے کی کوشش کی تو یہ دیکھا کہ جو 2017 میں کچھ یہاں پہ جے کے سیئے میں کوئی انسی جنٹس ہو گئے تھے یا کچھ کیسیز تھے جو جس کی وجہ سے بی سی سی آئی نے سپریم کورٹ کے ریٹائیٹ جیجز اس کو انٹروین کیا پھر ہائی کورٹ کے ڈائریکشن سے یہاں پہ ایک باڈی بنی بخاری صاحب کے انڈر جو سی او ہیں اس وقت جے کے سی ہے کہ تو انہوں نے پچھلے ان سال تین چار سالوں میں میں کرکٹ کو انہوں نے مطلب انہوں نے اس کو بلکل اس کو چھوٹ چھوٹی جگہوں میں ایک ڈسٹرکس میں انٹیریئرز میں لینے کی کوشش کی ہے تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ ریکرس کی کہ ہمارے ڈسٹرکس میں جو بھی میں ایک ہمیں آپ کرکٹ ایکسکلوسیف کرکڑانڈ دیجئے تو انہوں نے امیجیٹلی اگری کیا اس کے بعد پھر میرا تھوڑا انٹرسٹ ہوا پھر ہمارے یہاں الیکشنز ہوئے تقریباً سبھی ڈسٹرکس سے الیکشنز ہو چکے ہیں اور ہمارے بھی یہاں فیبریز میں الیکشنز ہوئے تھے جو ہماری باڈی بنی ہوئی ہے اور یہ ہر سال یہ ٹورنمنٹ ڈسٹرک وائز ہوتا ہے اس یہاں سے بچے اگر اچھا پرفارم کرے گا تو اس کو نگلیٹ نہیں کریں گے کر سکتے ہیں دوزار اٹھارہ میں جو ہم سے پہلے باڈی تھی انہوں نے بڑا اچھا ٹورنمنٹ کروایا یہاں پہ انفرچنیٹلی دوزار اٹھارہ میں نہیں ہو سکا وہ اگر اچھا ٹورنمنٹ میں جو سنگر میں پریٹیکل جو پرولمز آئی اس کی وجہ سے دوزار نینٹین کا ٹورنمنٹ نہیں ہو سکا بٹ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ کچھ کلاب جمعوں کے ہیں کچھ کلاب سرنگر کے ہیں وہی لڑکے کھیلتے تھے اور وہی اپنے ان کا سارا سلسلہ چلتا تھا تو اور وہ جو لڑکے جو پلیئرز کھیلتے تھے ان کا قصور نہیں ہے وہ چھوٹی ایج میں ان کو کوچز بھی تھے ان کو گرانڈ بھی تھا یا جمعوں کے ہیں یا سرنگر کے ہیں کوئی بھی پلیئر جو ہے کسی ڈسٹرک سے آج تک آگے نہیں آیا اور جب سے یہ ریجیم آئی ہے جب سے بخاری صاحب آئے ہیں اور انہوں نے اس کو رولر یا آپ کے لئے جا انٹیریرز میں لینے کی کوشش کی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے کچھ بچے انڈیا کی انڈر نینٹین ٹیم میں بھی کھیلے ہیں انگلینڈ میں جا کے اور فرس ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے کہ جو نیشنل ٹرکرڈ اکیڈمی ہے بینگلور میں وہاں پہ یہاں کے جو پلیئرز ہیں انہوں نے جا کے ٹریننگ کی اور اچھے اچھے کوچیز کے طرح انڈر انہوں نے کام کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری رنجی ٹروفی کی ٹیم جو لاسٹیئر کی تھی جسے کپٹن پریز رسول ہیں انہوں نے بہت بہت زبادہ پرفارمس کی ہے وہ کارٹر فائنل تک پہنچے انفرچنٹلی کارٹر فائنل میں بڑا کلوزلی ہار گئے تو ورنہ یہ یہی ٹیم جو ہے رنجی ٹروفی بھی جیت سکتی تھی جو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جی اینڈ کے کے بارے میں جو ہے جو ہے وہ بہت امپروو ہوا ہے اس میں تھوڑا سا میں آپ کا ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے ارفان بٹھان صاحب کا وہ جب سے ایز ای منٹر یہاں آئے ہیں انہوں نے اوپن ٹرائلز لیے کشمیر پروونس میں اور ان ریزلٹ آف ڈیٹ وہ ایک بچہ آہ راسک جو ہے وہ آئی پیل میں چلا گیا ایک ایک یا دو بچے جو تھے وہ انڈر نائنٹین کی انڈیا کی ٹیم میں پہنچ گئے تو جہاں تک ہماری ڈسٹر کا تعلق ہے انہوں نے بخاری صاحب نے آلریڈی ہم کو گراؤنڈ اپروو کر دیا ہوا ہے اس کی ان کی ریکوارمنٹ صرف ایک لینڈ ہے جو ہمارے ڈی سی صاحب ہیں جو خود بھی بہت اچھے پلیئر رہے ہیں اپنے انہوں نے اگری کیا ہوا ہے بٹی اب کوویڈ کی وجہ سے ان پہ بہت چیلنجز ہیں اور یہ تھوڑا سا اس طرف ہم نہیں ابھی آرہے کہ ہمیں لینڈ ایڈنٹی فائی کر کے جے کے سی اے کے حوالے کرنی ہے اور جے کے سی اے وہاں پہ ایک ایکسکلوسٹی کرکٹ گراؤنڈ بنے گا اور ایونچولی ایک سٹیڈیم بنے گا جس میں ہمارے جونئر میچز بھی ہو سکتے ہیں کل کو جو سٹیٹ کے جونئر میچز ہوتے ہیں انڈر نائنٹین انڈر سیونٹین سساری انڈر سکسٹین اور انڈر فورٹین ہوئے رہا تو اس سے ہمارے یہ ایکسپوزر ہوگا ہمارے پچھوں کو تو بٹ یہ جو میں کرکٹ سے پچھلے بیس پچیس سال سے جوڑا ہوں یہ میں نے ان کا بیسٹ رجیم دیکھی ہے ان کا طریقہ بہتر دیکھا ہے انہوں نے اگنور نہیں کر رہے ہیں یہ کسی کسی ڈسٹرکس میں ترس نہیں ہے وہاں ترس پرکٹس دے رہے ہیں اور رجیوری ڈسٹرک ایسی ڈسٹرک ہے جنہوں نے ایک اور اکلوٹی ڈسٹرک ہے جہاں پہ انہوں نے پورا ایک کرکٹ گراؤنڈ اور اس کے فنڈز جو ہیں وہ انہیں اللہوٹ کر چکے ہیں اور ابھی یہ کرونا کی وجہ سے مشکل آ رہا ہے ورنہ وہ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری مشینری اور جو ہم نے رکھی ہے یہاں پہ مشینری نیٹس ہیں رولرز ہوتے ہیں پچھ کے لیے اور جو باقی چیزیں جو ایک کرونا کے لیے ضرورت ہوتی ہیں وہ آپ لے جا سکتے ہیں لیکن تھوڑے حالات بہتر ہو جائیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مرجوری کے لوکل ہمارے پرانے پلیئرز ہیں شفقت میر جی ہیں اپنا کپل سریال جی ہیں ہمائیوں صاحب ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی پرانے ہیں انہوں نے کافی سپورٹ کیا ہے اور ان سے میں امید رکھوں گا کہ آگے بھی سپورٹ کریں گے تاکہ ہماری جوری کی کرکٹ جو آنا وہ ان کا سٹینڈرڈ جمہو اور سرنگر کے برابر کا ہونا ہو جائے اور یہاں سے ہمارے بچے جو ہیں وہ آگے نیشنلز کی طرف جائیں ڈیفٹن ایج گروپس میں اور ہمارے ڈی سی صاحب سے یہی درخواست ہوئے میں بھی رہے گی کہ جب بھی وہ مناسب سمجھیں وہ تھوڑا آج ان کو وقت لگے تو وہ ہماری وہ لینڈ کا ایڈنٹی فائی کر کے ہمیں دیں جاکہ جلدی سے جلدی ہمارا کرکٹ جو ہے تیار ہو سکے اور تھوڑے حالات بہتر ہوئے تو یہ جے کے سی اے کے جو سالانہ ٹورنرمنٹ ہوتا ہے وہ دوبارہ ہوگا کیونکہ ابھی تو بی سی سی آئی سے کوئی انسٹرکشنز نہیں ہیں تو جو ہی وہ کوئی انسٹرکشن غالات بہتر ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹاف ٹائمز جا رہے ہیں مشکل وقت ہے تو یہ میری ہم سب کی ہماری پوری باڈی کی اپیل ہے بخاری صاحب سے بھی اپیل ہے اور ہمارے ڈی سی صاحب سے بھی اور ڈی سی اڈیمیسٹریشن کے ساتھ بھی ان سے بھی اپیل ہے کہ ہمارے کرکٹ کی بہتری کے لیے ہمارے بچوں کی انرجی کو رائٹ جگہ پہ جانلائز کرنے کے لیے ہمیں گرون کی فسیلٹی دیں جب تک ہمارا نیا گرون تیار ہوتا تب تک یہ سپورٹس کنسل کا جو سٹیڈیم ہے لیکن یہ سائز میں چھوٹا ہے لیکن وہاں پہ ایک تف وکٹ ہو یا میٹنگ وکٹ بھی ابھی ہو کھلنے کے لیے اور ایک ہمارے نیٹس ایک یا دو نیٹس ہو جائیں جس سے ہمارے بچے وہاں پیکٹس کر سکیں تو یہ ہماری اپیل رہے گی اور اپنے موقع دیا آپ کا شکریہ ہے موسیقی